الحمدللہ و بالعالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سنال قرآن نام کے ساتھ سان تفسیر کا لیسن نمبر 3.52 ہے یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 52 اور تھی میں سورے آل عمران آیت 75 and 76 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے دلاوت اس کے پاس ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات اکنولیجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من انتا منو بقنطاری یؤدیه الیک ومنهم من انتا منو بذینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت عليه قائم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں ومن میم نون سے ہے مانے اور سے اینڈ فرم اہلی علیف خالام سے ہے مانے لوگ پیپل الكتابی کاف تابا سے ہے مانے کتاب دبک من میم نون سے ہے مانے جو ہو ان علیف نون سے ہے مانے اگر اف تامن ہو علیف میم نون سے ہے مانے تم اس کو امین سمجھو یو انٹرسٹ ہیم ورقن پوائن کاف تو آروا سے ہے مانے دھیرو مال پر یو تا گریٹ امانچ اف ویل یو ادی ہی علیف دال یا سے ہے مانے وہ اس کو ادا کرے گا ہی ویل ریٹرن اٹ الائی کا علیف لام یا سے ہے مانے تم کو تو یو بمن ہم میم نون سے مانے اور ان سے اینڈ فرم دیم من میم نون سے مانے جو ہو ان علیف نون سے مانے اگر اف تامن ہو علیف میم نون سے مانے تم اس کو امین سمجھو یو انٹرسٹ ہیم بدین آر ان دال نون روہ سے مانے ایک دینار پر with a single coin لا لام علیف سے مانے نا نوٹ یو ادی ہی علیف دال یا سے مانے وہ ادا کرے گا ہی ویل ریٹرن اٹ الیلی کا علیف لام یا سے مانے تم کو تو یو اللہ علیف لام لام علیف سے مانے مگر ایکسیپ ماں میم علیف سے مانے جت تک دھنڈا دال واو میم سے مانے تم رہو یو کیب کانسٹینٹلی علیہی آئین لام یا سے مانے اس پر مانے کھڑے سٹینڈگ ذالکہ دال لام کاف سے مانے یہ دیانہ ہم علیف نو نو سے مانے اس لئے کے بکوز دے اولو کاف واؤ لام سہ مانے انہوں نے کہا سٹ لائیسا لام یا سین مانے نہیں نوٹ علینا آئین لام یا سے مانے ہم پر on us فی فایا سے مانے میں concerning الامیہینا علیف میم مانے امی امیہین امی کی جماع ہے غیر یہودیوں کو یہاں پر امی کہا جا رہا ہے the unlettered people gentiles یعنے غیر یہودی سبیل سین با لام سے ہے مانے کوئی را یہاں پر کوئی گناہ کے معنوں میں ہے anyway اور any sin ویا قولونا کاف واؤ لام سے ہے مانے اور وہ کہتے ہیں and they say or and they speak على آئین لام یا سے ہے مانے پر about اور concerning اللہ علیف لام ہا سے مانے اللہ اللہ آئین لامیم سے مانے چانتے ہیں know know and knowingly phrase by phrase translation لامیم سے مانے دیکھیں ومن مگر مگر جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو آئین لامیم سے مانے چانتے ہیں تینار پر لامیم سے مانے چانتے ہیں لامیم سے مانے چانتے ہیں اللہ اللہ الکزبا وهم يعلمون alive while they know complete translation of the words تکھیں and among the people of the book are some who if interested with a great amount of wealth will return it to you and among them there are who if interested with a single coin will not return it to you unless you keep standing over them that is because they say not on us آیت 76 دیکھیں سورہ عالم ران کی مانے اور ڈرے پرہزگار رہے فَإِنَّا علیف نون نون سے مانے تو بے شک اللہ علیف لام خا سے مانے اللہ اللہ يحبو حابابا سے مانے دوست رکھتا ہے لفظ المتقین وقافیہ سے مانے پرہزگار پرہزگار کی جمع ہے یعنی متقی کی جمع ہتقین ہے دوستو فیرہم فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں بلا من اوفا بی حد ہی کیوں نہیں جو کوئی اپنا اخرار پورا کرے وَتَّقَا اور پرہزگار رہے فَإِنَّا اللَّهَ تو بے شک اللہ يحبو المتقین دوست رکھتا ہے پرہزگاروں کو کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں کیوں نہیں جو کوئی اپنا اخرار پورا کرے اور پرہزگار رہے تو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے پرہزگاروں کو فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں تفسیر آیات دیکھیں اللہ تعالی مومنوں کو یہ خودیوں کی خیانت پر تمدی کرتا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالی غوان کرتے ہیں کہ جیوز میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ خیانت کرتے ہیں یعنی امانت میں خیانت کرتے ہیں جو مال ان کے پاس امانت رکھا جاتا ہے وہ نہیں لوٹاتے ان میں بات تو امانت دار ہیں یعنی بات امین بھی ہیں آنسل بھی ہیں اور بات پڑے خائن ہیں یعنی بات دیز آنسل بھی ہیں بات تو ایسے ہیں کہ خزانے کا خزانہ ان کے امانت میں ہو تو جوں کا تو حوالے کر دیں پھر چھوٹی چھوٹی چیز میں وہ بددیانت ہی کیسے کریں گے اور بعض ایسے بددیانت ہیں کہ ایک دینار بھی واپس نہ دیں گے ہاں اگر ان کے سر ہو جاؤ تخاذہ برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے ورنہ حضم بھی کر جائیں یعنی یہود میں دو خسم کے لوگ ہیں ایک بروپ ہے آنسٹ لوگوں کا اور ایک بروپ ہے ڈیز آنسٹ لوگوں کا جو آنسٹ ہیں ان کے پاس ہم کتنا بھی خزانہ رکھیں وہ لوٹا دیں گے سوار نہ ہو جائیں یعنی مسلسل ان پر زور نہ دالے امانت لوٹانے کے لئے وہ نہیں لوٹائیں گے پھر فرماتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے حق دار کے حق نہ آدھا کرنے پر آمدہ کرنے والا سبب ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بدینوں انپڑوں یعنی غیر یہود کا مال کھا جانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہم پر یہ مال حلال ہے یعنی یہود میں جو لوگ بیز آنسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ دراصل غیر یہودیوں کا مال کھانے پر اللہ تعالیٰ ان پر قریف نہیں کرے گا جبکہ وہ اللہ پر یہ جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ علم رہتے ہیں کہ مال نہ حق کھانے والا مجرم ہے اللہ کی نظر میں گناہگار ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر الزام ہے یعنی وہ اللہ پر بہتان بانتے ہیں کہ اللہ ان کو سزا نہیں دے گا نہ حق مال کھانے پر اور اس کا علم خود انہیں بھی ہے یعنی یہ سچا یہ حق کا علم انہیں بھی ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ نے خرام خرار دیا ہے یعنی مال چاہے یہودی کا ہو یا غیر یہودی کا ہو اگر اس کی امانت نہ لوٹائی جائے تو اللہ تعالی اس کو سزا ضرور دے گا کیونکہ ناحق کسی کا مال کھانا خرام خرار دیا گیا ہے ان کے اپنی کتابوں میں بھی لیکن یہ بے اکوف خود اپنی منمانی اور دل پسند باتیں گھر کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ لیتے ہیں چونکہ ان کے کتاب کی عادت رہی کہ اپنی منمانی باتیں لکھتے ہیں اور اللہ کی کتابوں میں شامل کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگ مسئلہ کوچھتے ہیں کہ زمیعہ کفار کی مرغی بکری وغیرہ کبھی غزرے کے حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک کہ ہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں سنو جب وہ جس یادہ کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں ہاں وہ اپنے خوشی سے دے دیں تو اور بات ہے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خوال ہے کہ بندہ چاہے کافر ہو یا زمیع ہو یعنی نون مسلم کیوں نہ ہو اس کا کوئی بھی مال خانہ مسلمان کے لئے جائز نہیں چاہے حالات جنگ کے ہی کیوں نہ ہو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اہل کتاب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا دشمنان الہ چھوٹے ہیں جاہلیت کے تمام رس میں میرے قدموں تلے مٹ گئی اور امانت ہر فاسق و فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ امانت چاہے کسی فاسق کی کیوں نہ ہو کسی فاجر کی کیوں نہ ہو کسی مجرم کی کیا کسی گناہگار کی کیوں نہ ہو اس کی امانت کو ضرور اس کو لوٹانا ایک اس انمان پر فرض ہے آیت سیونٹی سکس کی تفسیر دیکھیں بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَحَدْهِ وَتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں جو کوئی اپنا اخرار پورا کرے اور پرہزگار رہے تو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے پرہزگاروں کو پھر اشاد ہوتا ہے کہ لیکن جو شخص اپنے اہد کو پورا کرے اور اہل کتاب ہو کر ڈڑتا رہے پھر اپنے کتاب کی ہدایت کے مطابق آہل صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس اہد کے مطابق جو تمام انبیاء سے بھی ہو چکا ہے اور جس اہد کی پابندی ان کی امتوں پر بھی لازم ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے استناب کرے اس کی شریعت کی دعات کرے رسولوں کے قاتم اور انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعبیداری کرے وہ متقی اور متقی اللہ تعالی کے دوست ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس حیات میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنا وعدہ اپنا اخرار پورا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک ایسے لوگ کو اپنا توست رکھتا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اپنا اخرار پورا کرنے والوں سے کیا مراد ہے ذرا سل یہ وہ اخرار ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے لیا ہے کہ ہر دوسرے پیغمبر پر وہ ایمان لائیں گے یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر بھی ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے پیڑوی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابع زندگی گزاریں گے اور ایسے ہی لوگ اللہ کے نظر میں متقی ہیں پرہزگار ہیں اور اللہ سے کیا وعدہ پورا کرنے والوں میں ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے ایک ہزار دینار خرص مانگے اس نے کہا توا لاؤ کہا اللہ کی گواہی کافی ہے اس نے کہا زامن لاؤ اس نے کہا زمانت بھی اللہ ہی کی دیتا ہوں وہ اس پر راضی ہو گیا اور وقت خدائیگی مخرج کر کے رقم دے دی وہ اپنے دریائی سفر میں نکل گیا جب کام کاسر نہیں پڑ گیا تو دریائی کنارے کسی جہاز تندہ دار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا خرص ادا کر دے لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لیا اور اسے بیٹ میں سے کھوکلا کر کے اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیے اور خرص بھی اس کے نام رکھ دیا پھر مو بند کر کے اسے دریاں میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ تو بکو بھی جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار خرص لے تیری شہادت پر اور تیری زمانت پر اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونی کہ جا کر اس کا حق متد کے اندر ہی دے دوں لیکن نہ ملی پس اب آجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریاں میں ڈال دیتا ہوں تو اسے اس پر پہنچا دے یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چلا آیا لکڑی پانی میں ڈوب گئی یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کر آئے ادھر خرص خاص شخص دریاں کے کنارے آیا کہ شاید مخروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو جب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑھی ہوئی تھی یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آئے گی گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکلا کچھ دنوں بعد خرص لینے والا شخص آیا اور کہا اللہ تعالی جانتا ہے میں نے ہر چند کوشش کی کہ کوئی سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدر گزرنے سے پہلے ہی آپ کا خرص ادا کر دوں لیکن کوئی سواری نہ ملی اس لئے دیر لگ گئی اس نے کہا تو نے رقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے تو اب اپنی یہ رقم واپس لے جا اور رازی کوشش لوٹ جا یعنی نیتیں اچھی رہنے پر جس طرح سے اللہ تعالی بندی کی مدد کرتا ہے اس کی تفصیل اس حدیث میں بیان کی گئی جو کہ صحیح بخاری کی ہے اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے اللہ کے کلام کے مطابق اہل کتاب میں کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس دھیروں مال امانت بھی رکھے تو وہ لوٹا دیں گے لیکن ان میں امانت میں خیانت کرنے والے بھی ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس ایک بینار بھی رکھتے تو وہ نہیں لوٹائیں گے چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ غیر یہود کے سسلے میں کوئی گناہ کرے تو ان پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکہ ان کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ نہاک مال کھانے والا اللہ کے نظر میں گناہ دار ہے اللہ تو صرف ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو امین ہیں یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے ایماندار ہیں جو وعدہ وفا کرتے ہیں یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں اور جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین